ایک اور دوسری واردات شہدرہ میں ہی پیش آئی جہاں پر ڈاکو مٹھائی کا بہانہ لے کر گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد فیملی کو یرغمال بنا کر ان کی جمع پونجی لوٹ لیتے ہیں فیملی کے مرد حضرات کا کہنا ہے کہ ڈاکو نے پہلے ریکی کی جب ہم گھر میں موجود نہیں تھے اس وقت گھر میں داخل ہو کر فیملی کو یرغمال بنایا گیا ایف آئی آر درج ہو گئی اور ڈاکو بھی پکڑے گئے بودھ والے دن ایک بڑھ کے سووے ایک بڑھے کا قریب ٹیم تھا تین بندے آئے ان کی امرے پچیس سے ستائیس ساعت کے درمیان تھی ان میں سے اپنا دونے ماسک پہنے ہوئے تو ایک بلکل بغیر اس کے تھا تو ناک کے اوپر جو باسک ہے وہی پہنے تھا سارا چہرہ نہیں تھا انہوں نے درازے کو دستک دیئے میرے گھر والے نے اوپر سے دیکھا ہے تو انہوں نے کہا جی آج ہی سا آپ نے یہ کیلے اور مٹھائی بیجیئے گھر والے نیچے ہیں گھر میں مہیں میری بیوی تھی اور میری ساز تھی تو انہوں نے کیلے پکڑے ہیں جب وہ انہوں نے آتھ کیا مٹھائی کے لیے تو انہوں نے دیکھا لے کے اندر آ گئے انہوں نے ان کے پاس تین پسٹول تھے وہ سید اوپر کمرے میں لے کر گئے اور انہوں نے اپنا ایک علماری کھولی اس میں میرے گھر والوں کو زیور تھے تیس نوٹ غالبا تھے پانچ پانچ ہزار پر میرے گھر والوں کے تھے وہاں سے انہوں نے لیا اور کوئی دو کڑے تھے ٹھیک ہے جی انہوں نے اپنا ایک اپنا گلے کا سیڈ تھا ان کے کان سے ایک بالی ان کے کان سے ہوتا رہی ہیں ایک بالی میری ساز کے کان سے ہوتا رہی ہیں جی ایک انگوٹھی ہوتا رہی ہے یہ چیزیں وہاں سے لی ہیں سامنے دوسرے دراز سے میرے تین گھڑیاں تھی ایک راڈو کے تھی میرا کیش تھا غالباً میکسیمیم دس ساڑھ دس کے قریب تھا پرفیٹ نے اس کی نہیں کہ دس یا ساڑھ ساڑھ یہ پرفیٹ فگر آپ کو نہیں بتا سکتا اتنے پیسے تقریباً تھے وہ لی ہیں اس کے ساتھ بیٹے کے دوسری سیڈ پر آئے وہاں سے میرے اپنا کبوٹ سے بیٹے کے لیے بیٹے کے کامرے میں ایک بندہ گیا ہے وہاں سے اس نے لیا ہے بیٹے کے تیس ہزار پر اس کو میں پاکٹ بنی دیتا تھا وہ لی ہے ایک گھڑی وہاں سے اٹھائی ہے وہ لے کے اور گاروالوں کو اندر انہوں نے بند کر دی ہے بھی آگے سے تالہ لگا ہے چاہ بھی وہاں ساتھ سوپے پھینکے تو وہ چلے گئے جو ہمارے گار کے تالے ہیں وہ اندر سے کھول جاتے ہیں باہر سے لگاؤ تو اندر سے کھول جاتے ہیں تو جب نیچے والے گیٹ پہ وہ نکل گئے ہیں اندرازی کی آواز آئی ہے تو میرے گاروالوں نے روزہ کھول ہے پھر دیکھے تو بھار کوئی نہیں تھا انہوں نے پھر میرے بیٹے کو فون کی ہے بیٹے نے ملے میں فون کی ہے بیٹے نے پھر مجھے فون کی ہے میں اپ فیٹ سے یہاں پر جب پہنچا ہوں تو پھر رمی نام نے اپنے وان فائف پہ کال چلائی ہے پلس والوں نے موکا چیک کی ہے اور انہوں نے فنگر پینٹر والے لیب بلائی ہے وہ لیب آئی ہے انہوں نے سارے تفشیش کی ہے تو ماشاءاللہ انشاءاللہ جی انہوں نے چھتیس گھنٹے کا اندر مجھرموں کو پکڑ لیے نہیں کل میں گیا تھا وہ کہے ریکاوری کر رہے ہیں ابھی چار ملزوں پکڑ کے لیے تھے تین نہیں پکڑے ہوئے تھے تو آج پتہ لگے کہ وہ تین بھی پکڑ لیے یہ پتہ چلائے کہ میرے پاس کام کرتا تھا اس نے ریکھی کیے اس نے ان کو بتایا اس کو اٹھا لیے موسیقی اندرسل نے چیزیں ملی انہوں نے جب چیک کیا یہ تالے والی چیزیں اپنا کبوٹ ہے یا علماری تالے والی انہوں نے وہ ہی توڑے دوسرے انہوں نے کھول کے چیک کی ہیں سارا کچھ چیک کھولا سب ہی ہے لیکن انہوں نے چیزیں چیک نہیں کی ہیں دراز کھول ہے تو انہوں نے پتہ کہ تالہ نہیں ہے انہوں نے بند کر دیا جی سامنے ڈریسن ٹیبل کھولی تھی وہ کھولی ہوئی تھی ساتھ ہمارے تھی کپڑوں کی وہ کھولی ہے انہوں نے چیک نہیں کی وہ چیک کی جس کو تالے لگ ہوئی تھی تو جہاں پا تالے تھے چیزیں وہاں پر رکھی ہوئی تھی بچے کی گاڑی کے لیے میں نے بچے کو گاڑی لے کر دیا نہیں تھی اس کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے بس وہ لے گئی گھر والوں نے ان کو پہلے کہہ دیا تھا جی جو کچھ آپ کو چاہیے آپ لے لے ٹھیک ہے تو ان کو واسطہ دیا تھا جی آپ کو اللہ اور رسول کا واسطہ سمجھیں آپ کو جو بھی چاہیے لے جائیں لے کہ ہمارے ساتھ بتتمیزی نہ کریں میری ساتھ تھی ماشاء اللہ نے بہت اچھے طریقے سے ان کو لاکر بٹھایا جی اممہ جی آپ یہاں پر آکر بیٹھیں اممہ جی آپ اپنے کانوں سے بالیاں نکال کے دیں ٹھیک ہے یہ بتتمیزی کوئی نہیں کی ہے لیکن لے سب کچھ گئے پولس والے ماشاء اللہ جی ابھی تو انہوں نے بڑی سر توڑ کوشش کی ہے چھتیس گھنٹوں میں ہمارے مرزموں نے پکڑ لی اب وہ تحقیقات کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں انشاء اللہ جی آپ کی ایک ایک چیز آپ کو ملے گی آپ بے فکر رہے ہیں جو ہم نے اتنی کوششیں پہلے کی ہیں تو آپ کو آگے بھی پریشان کی ہونے کی ضرورت نہیں تو ویسے بھی ہمیں ہمیں نظر آتا ہے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے تو ہمیں امت موت میں نے اس میں جو ہم نے دیکھا ہے یار کہ کتنی انہوں نے جلدی یہ کام کیا ہے تو اس سے ہم تو موت میں نے انشاء اللہ جی ہمیں یقین اللہ پہ بروسہ ہے کہ ہمارے ایک ایک چیز ہمیں ملے ڈاکو تو پکڑے گئے لیکن اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ابھی تک انہیں ریکاوری کی نوید نہیں سنائے گئی اور وہ اسی انتظار میں ہیں لیکن ہم تو یہاں پر موجود نہیں تھے لیکن جب جہاں پر آئے ہیں بھائی اپنا پتہ چلے کہ بھائی کی آنچوری ہوئی ہے ہم جہاں پر موکے پہ آئے ہیں تو ڈیٹیل جو جتنی بھی ڈیٹیل آپ کو بھائی نے بتا دیئے ڈیٹیل تو وہ یہ ہے کہ اس پر جو جو چیز وہ لے کے گئے ہیں اس کے مطابق جو نا ساری ڈیٹیل آپ کو بھائی نے بتا دیئے لیکن یہ ہے کہ ہم اس میں مزید یہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو پولیس کی کارگردی ہے نا جس کو ہم بہتر نہیں بلکہ اس کو ہم سے پور ایکسیلنٹ کر سکتے ہیں کتنے کام ڈیوریشن کے اندر جو ہے نا پولیس نے جو اپنی کارگردی دکھائی ہے وہ ایکسیلنٹ طور پر کی ہے بہت اچھا کام کیا پولیس نے ہم پولیس کے تعاون سے بارپور پولیس نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا اس سے بارپور مطمئن ہے بہت اچھا کام کیا ہے لیکن ہم گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ایسا سسٹم وضع کیا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کارگردہ تک پچھانا چاہیے یہ بہت ضروری چیز ہے کیونکہ یہ آئے روز کسی نے کسی کے گھر میں ہو جاتی ہے تو اس کو برداش کرنا یا فورٹ کرنا آر بندے کے بس کی بات نہیں تھی بڑا نقصان ہوتے ہیں مہوروور کے انسان کو درونی طور پر شاک پہنچتے ہیں وہ بڑی چیز ہوتی ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سے ہی اپیل کرتے ہیں کہ اس کو ایسے لوگوں کے جو صدباب کرنا چاہیے ان کو جو نا اس ان کو اپنے کیفرے کردار تک ان کو پچھانا تھا اور لازمی پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ پولیس نے ہمارے ساتھ بارپور تحوان کی ہے ان کی تحوان کی وجہ سے ساری جو نا یہ اتنی ریپرلی جو نا جو ایکشن کی انہوں نے ویلن ٹائم جو نا جہاں پر آکے پہنچے ہیں انہوں نے جو ایکشن کی ہے بہت ایکشن کی اور اتنے کم ٹائم کے اندر جو نا یہ ملزموں کو ملزموں تک اپروچ کی ہے ملزموں کو پکڑے ہیں اور جو کوئی ریکاوری ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ساتھ ہوئی ہے ہم انہوں نے سے بارپور مطمئن ہیں اہل محلہ کا کہنا ہے کہ یہاں پر سٹریٹ کرائمز تو اکثر ہی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب گھروں میں ڈکیتیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور اب وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں دیکھیں جی بڑی پریشان کن صورتی آل ہے ہم نے اپنے پارٹی کی طرف سے جو لوگوں کو مطمئن کیا ہوا تھا کہ طریقے انصاف ایک تبدیلی کا نارہ لائے گی باقی جگہوں پہ کافی بہتری آلی لیکن پولیس میں ابھی تک جو ہمیں نہ وہ بہتری نظر نہیں آ رہی ایک اس واردات میں یہ جو ہی ہے ان کے چونکے کلو مل گیا تھا تو ان کے یہ بندے پکڑے گئے ہیں اور ابھی تک ان کی ریکاوری پوری نہیں ہوئی ابھی ریکاوری میں پلاوبرم آ رہی ہیں ان کے ریکاوری کے بارے میں صحیح طرح سے ہمیں خبریں نہیں مل رہی ہیں تو ہماری تو ایک التجاہ ہے اعلی حکومتی عددران سے اور پولیس کے اعلی افسران سے کہ ان کی جتنی بھی ریکاوری ہے وہ مکمل کروائی جائے اور باقی جو دوسری واردات ہوئی ہے اس میں تو دیکھیں وہ بہت غریب لوگ ہیں بڑی زیادتی ہوئی ان کے ساتھ بچیوں کو مارا گیا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے بجائے ڈکیتی کا پرچہ دینے کے ایف آئی آر کاٹنے کے انہوں نے اس کے اوپر چوری کی ایف آئی آر کر دی ہے یہ سرسر زیادتی ہے یہ ایس ایچ او صاحب کو جتنے بھی ایس ایچ او صاحب یہاں پر لگے میں ہیں ان کو اس کے اوپر سخت ان کی انکویری ہونی چاہیے کہ جو واردات ہوئی ہے اس کی ایف آئی آر درج کریں تاکہ اس کے مطابق قانون اس کے مطابق اس مجرم کو سزا دے جب اس مجرم کے اوپر ایف آئی آر ہلکے لگائیں گے ظاہر یہ بات ہے وہ جلدی چھوٹ کے آ جائے گا دوبارہ پھر وہی وارداتیں کرے گا تو بڑی پریشان کون صورتحال یہاں پہ اکثر وارداتیں جو ہیں وہ چوری کی ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں تو میرے خیال میں پولیس کو پولیس کے اوپر جو انا کڑی نظر دگرانی کرنے کی ضرورت ہے اور پولیس کو چاہیے کہ اپنا گشت بڑھائیں پولیس کو چاہیے کہ اپنے علاقے میں جو ان کے مخبر ہیں ان سے رابطہ کریں اپنی جو سی ای ڈی ہوتی ہے اس طریقے سے پکڑیں منشیات کی سپلائی بہت زیادہ ہے یہاں پہ سریاں منشیات چلتی ہے اس کے علاوہ جو ہیں ایک دو گھر ایسے ہیں جن کا نام لینا مناسب نہیں ہے وہاں پہ جسم فروشی ہوتی ہے تو یہ چیزیں کنٹرول بھی نہیں ہو رہی ہیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا پھر ہی علاقے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لاہور کے اندر ایک اچھی فضاء پیدا کر سکتے ہیں ہم لوگوں سے پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی اب حقیقی معنوے تبدیلی ہے دیکھیں جو ڈالفن فورس ہیں اور دوسری فورس ہیں ان کا کام بسکلی صرف یہ ہے کہ یہ گشت کریں اور جو مشکوک آدمی ملے اس کو چیک کریں جبکہ یہ اب اپنے کام سے ہٹ چکے ہوئے ہیں یہ جگہ جگہ پہ ناکے لگا کے لڑکوں کو پکڑ کے ان کے مورسکل ہو کر کاغل چیک کر رہے ہوتے ہیں ان کے لائسنس چیک کر رہے ہوتے ہیں اس سے تو ناکہ لگانے سے تو کچھ نہیں ہوگا یہ اپنا گھشت جاری رکھیں جہاں پہ واردات ہوتی ہیں ان کو کال آتی فور اس کے پیچھے جائیں اگر یہ ناکے لگائیں گے تو پھر یہ کوئی کام نہیں کریں گے پھر تو یہ تو جو پہلی والی پلیس تھی وہ ہی کام کر رہی تھی ڈالفن کا خاص فیداد رہی اس طرح تھا نہیں ہوگا دیکھیں ان کو امپروو کرنا پڑے گا ان کے اوپر چیک اور بیلس رکھنا پڑے گا کہ یہ کتی دیر گھشت کرتے ہیں یہ کہاں کہاں پہ جاتے ہیں جب تک وہ گھشت نہیں کریں گے تو یہ علاقے میں وارداتیں کم نہیں ہوگی اور نہ یہ پورے پنجاب میں تو کیا پا لہور میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے پورے پنجاب میں کیسے کامیاب ہوں گے پھر یہ تو ان کو سب سے پہلے الہور میں ان کے اوپر اور منت کرنی پڑے گی ان کے اوپر اور چیک اور بیلس کرنا پڑے گا اس کے بعد پھر جب یہ کامیاب یہاں سے ہو جائیں یہاں سے کم باز گیاں ان کا 90% 95% درد نکتے ہیں تو پھر ان کو پورے پنجاب میں بھیجیں میرے خیال میں الہور میں ابھی بہتر نہیں ایک آدمی تھے جی وہ جو تم آئے نے تے میں ادھرو کرو نماز واہ سے نکلے ہیں تے دو بچیاں ساڑے میں لے رہی ہیں جا رہی ہیں تے میں اے ہوئی سمجھے کہ جو میں وہ بچیاں دے مغربت گڑی آئی ہے میں انہوں نے کزلتی تے آن میرا لمبرہ لپے آئے میں وہ لمبرہ نوڑ کیتا ہے گڑی رہا کلر دیکھے کالے رہاں دی گڑی سی تے انہوں نے گڑی کندر دنال کھلا رہی ہے تے جس وقت تو بچوں نکلے نباتے انہوں نے آتھی شاپر پھڑے تھا تے میں فیروزین میرا بدل گیا اوہ پھر میں مہجرل چلا گیا نماز پڑھ نواز تھے نماز پڑھ کے جس میں کار پہنچیا میری بہو بیٹی نے من دسیا ہے کہ ساڑے گواندی کاشیر آنی چوری ہوگی اٹھکیتی ہوگی میں کیوں کس طرح کہنے جی ایسے ایسے تین پندے آئے ہیں انہوں نے آتھی شاپر سن پڑے میں کہی ہوتے میرے کوڑوں لنگے نے اوہ تین مونڈے گا ہنے کو جے تے اوہ میں بیکھے نے گڑی لنبری ہونے اوہ پسی گڑی ہوتے گونی گی تے اوہ ستو بعد پھر کاشیر آنے چاچو آنے میرے کو انہوں نے پوچھے بھی توسی بندے ویکھے نے میں آنا ہوں پھر دستے ہاں جی میں ویکھے نے بندے لیکن انہوں نے شکل آتھا تو میں واقعہ نے جس لئے اترے ہیں نا اسی دے گئے گئے نے پچھے نہیں ہونا ویکھے میں گڑی لے پیک سیڑ دے گے نکلایا تے اوہ ستو بعد پھر جو کچھ واقعہ آیا پھر ایتے کیمرے چیکی دونا کہ اسی گڑی اگر بیکھو تو سامنے دستے کوئی شناس کار لوگ میں کہا جہاں جی تکار سکاں گا اوہ پھر انہوں نے لنبر دستے ہے پھر ایتے گڑی دیشناس کرایئی ہے اوہ تے جا کے جتے نارا ایز ایڈ ساڑے کا کیمرے لگے نا سڑکا دے اینا دے ثروف پھر ایتے گڑی را لنبر سارا کلیر ہو گیا اوہ پھر میں دستے ہیں بلکل ایتے گڑی ایتے گڑی ایتے ہی لنبر تے اون دے اتے جا کے پھر ساری رپورٹروں میں لگی اوہ پھر بندے ہوئے